ڈی ایس آر زون میں اگر آپ کے لئے پریشانی بنا ہوا ہے وقت بے وقت بے وجہ آپ کے اوپر پریشانیاں اس نے کھڑی کر رکھی ہیں کوئی بھی آپ کا دشمن ہے آپ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں جو کچھ بھی برا وہ آپ کے لئے کرتا ہے سب پلٹ کر اس کی اور چلا جائیں یہ اپائے آپ کر لیں جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں مادر ایک لوگ کے دورہ یہ اپائے ہو جاتا ہے اسے آپ کریں آپ کا جو کوئی بھی شطرو ہے جو کوئی بھی دشمن ہے مدرو اس کا وہ حشر ہوگا کہ وہ زندگی بر سمحل نہیں پائے گا چاروں اور سے مصیبتیں اسے گھیر لیں گی پریشانیاں اسے گھیر لیں گی اپائے کو پوری یقین پورے وشواس کے ساتھ کریں اس اپائے کو آپ شکروار کا دن چھوڑ کر کسی بھی دن کر سکتے ہیں بڑا ہی شکتشالی اپائے ہیں مدرو ایک لونگ لنگ کسی بھی ستھان پر کسی بھی دشا پر موک کر کے بیٹھیں پرنتو جہاں بھی بیٹھیں ایک کانت پر بیٹھیں کوئی وگڑے ڈالنے والا بادھر ڈالنے والا آپ کے اپائے میں نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ موہ پہر اپنے سے ایک بار اچھے سے دھولیں اس اپائے کو کرنے سے پہلے سمیہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی سمیہ آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں پانچ ملٹ کا اپائے ہے ادھک آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کسی بھی آسن کپڑے پر آپ پالتی مارکر چوکڑی مارکر بیٹھ جائیں لونگ کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک پاتر آپ لیں گے جیسے کٹوری لے لیں کٹوری میں لیں تھوڑا سا پانی بہت ادھک نہیں دو تین چمچ کے ارمان پانی رکھ لیں لونگ کو پانی میں ایک بار دوبو لیں دوبو کر ہاتھ اٹھا لیں بلکل اسے چھوڑ دیں اس کے اندر دوبا کر اس کے بعد لونگ کو اڑھا لیں لونگ کو پوچھ لیں اور اس کے بعد اس لونگ کو آپ نے سب سے بہت لے اپنے الٹے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر لینا ہے مٹھی بند کرنے کے بعد جو آپ کا موٹھا ہے الٹے ہاتھ کا باہر کی اور رہے گا اس پر اپنے سیدھے آتھ کا موٹھا چھلا دیں سامنے کی اور ہی چھلا دیں اور اس کے بعد اپنے شترو کو دھیان کریں اس کے بعدے میں سوچیں جو کچھ بھی آپ کا شترو آپ کے لئے کرتا ہے آپ اسے اگر پلٹنا چاہتے ہیں تو اسے سوچیں جو کچھ بھی وہ آپ کے لئے کر رہا ہے اس کو وچار ہے سوچیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک منطر کا آپ اچارل کریں گے تین بار اوم حریم کریم شترو گنا شائل فٹ سوا اوم حریم کریم شترو گنا شائل فٹ سوا تین بار ہی آپ نے منطر بولنا ہے اب آپ اس لونگ کو نکالیں گے ہاتھ سے اور توڑ دیں گے اس کا موٹا بھاگ آپ جمین پر چھوڑ دیں اپنے بائیں اور چھوڑ دیں جمین پر کسی وستو پر نہیں رکھنا سیدھے جمین پر سب پر کھونا چاہیے چھوڑ دیں جو پیچھے والا بھاگ رہے گیا بطلہ والا لونگ کا جس اور سے وہ توڑا ہے ٹوٹے والا اسثان سے آپ نے گسنا ہے زمین پر یعنی پیچھے سے پکڑیں ٹوٹے والا اسثان زمین پر ایک بار گسے ہیں شترو کا نام لیں پھر اٹھائیں پھر گسے ہیں پھر شترو کا نام لیں پھر اٹھائیں پھر گسے ہیں پھر شترو کا نام اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دونوں جو لونگ کے ٹکڑے ہیں جو موٹا بھاگ ہے جو پتل بھاگ ہے دونوں اٹھا لیں دونوں کو ایک ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں دیلی پر رکھ لیں اب آپ کھڑے ہوں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے تین بار اپنا سیدھا پیر زمین پر پٹکنا ہے بہت تیز نے ہلکہ ہلکہ تھاپی سی مار رہی ہیں ایک بار دو بار اس کے بعد گھر سے باہر نکل جائیں گھر سے باہر نکل کر آپ دونوں لوگ کو ایک ساتھ پر گرا دیں لیکن الگ الگ ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے ایک بھاگ سیدھے ہاتھ سے کوئی بھی بھاگ کسی بھی آتھ سے آپ گرا دے زمین پر ایک ساتھ پر گھر سے دس قدم ادک دون اوشج ہے گر آنے کے بعد واپس گھر آنے گھر آنے کے بعد اپنے ہاتھ پہر ایک بار پھر اچھے سے دھو لیں یہ آپ اپائیں درو کر لیں اور اس کے بعد دیکھیں جو کوئی بھی آپ پشترو ہے اس کے پر مصیبتیں اس پرکار سے ٹوٹ پڑیں گی وہ کبھی ان سے باہر نکلی نہیں پائے گا اور جو کچھ بھی برا ہوا آپ کے لئے سوچ رہا تھا کر رہا تھا سب بلٹ کر چلا جائے گا اس کی اور آشا کرتے ہیں میترو اپائے آپ کو بلی باتی سمجھ میں آ گیا ہوگا اکارن اپائے کسی کے لئے نہ کریں آپ سبی سے انرود ہے اب دیا آگیا پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں نمشکر